گازہ کا رافہ شہر اسرائیلی فوج کے لیے ایک ایسا جال بن گیا ہے جس میں آئی ڈی ایف کے جوان فستے ہی جا رہے ہیں یا یوں کہیں کہ ایک بار جو سینک رافہ میں گھس گیا اس کا زندہ باہر نکل کر آنا ناممکن سا ہے رافہ کے بھیتر ہر ایک سیکنڈ میں راکٹ مسائل اور گولہ بارود کی آوازیں آ رہی ہیں اور ان آوازوں میں اسرائیلی سینکو کی چیخ پکار بھی ہے جو حماس کے حملوں کا شکار ہو رہے ہیں اور اب اسی کڑی میں رافہ کے الازبہ علاقے میں اسرائیلی سینکو اور حماس کے لڑاکوں کے بیچ بہت ہی بھیشن جنگ ہوئی ہے یہاں پر الکاسم بریگیڈ نے ایک گھر کے بھیتر بھووی ٹرپ لگا کر اسرائیلی سینکو کو اڑانے کا دعویٰ کیا ہے الکاسم کا کہنا ہے کہ رافہ کے علشابورہ کیمپ کے ایک مکان میں آئیڈی ایف کے جوان چھپے ہوئے تھے اور اس گھر کے بھیتر پہلے سے ہی بارود بچھا دیا گیا تھا اور موقع پاتے ہی الکاسم کے لڑاکوں نے اس گھر کو اڑا دیا جس کے دھماکے میں چار اسرائیلی سینکو کے مارے جانے کا دعویٰ کیا گیا ہے وہیں دوسری طرف اسرائیلی میڈیا نے بھی اس حملے میں اسرائیلی جوانوں کی موت کی خبر دی ہے اور اس حملے کو لے کر الکاسم بریگیڈ کا کہنا ہے کہ آپریشن میں آئیڈی ایف کے کئی سینک ہتھا ہتھ ہوئے ہیں اور جب گھائلوں کو ریسکیو کرنے کے لیے اسرائیلی ٹیم وہاں پر پہنچی تو ان کے اوپر بھی گولہ بارود سے حملہ کیا گیا اس حملے کے علاوہ الکاسم نے کینڈری رفا کے الاؤدہ موسک کے پاس ایک دی نائن اسرائیلی بلڈوزر پر بھی الیاسین 105 گولے دا گئے ہیں الکاسم کے مطابق اس نے خان یونیش شہر کے دکشنی علاقے میں بھی اسرائیلی سینکوں کے ایک جماوڑے پر دنہ دن گولہ بارود فائر کیا ہے وہیں گازہ کی الکسا بریگیڈ نے بھی آئیڈی ایف کے اوپر ایک بڑے حملے کا اعلان کیا ہے الکسا بریگیڈ کا کہنا ہے کہ اس نے نیٹزری میکسس میں آئیڈی ایف کے کمانڈ اور کنٹرول سینٹر پر موٹار گولے دا گئے ہیں اور جب یہ حملہ ہو رہا تھا تو مجاہدین بریگیڈ بھی اس میں کود پڑی اور اس نے اسرائیلی سینہ کی پوزیشنز پر راکٹوں کا ایک جتھا ہی داگ دیا جس میں آئیڈی ایف کو بھاری نقصان ہونے کی خبر ہے موسیقی